موسیقی سپیشلی کل کے دن کے حوالے سے اور جس طرح آوازیں لگ رہی ہیں کہ ایم پی اے بک رہے ہیں اور جس طرح کل کا دن بڑا خاص ہے اور ہوتل میں کیا جا رہا ہے تو میں بڑے چپ چپا کے بڑے ہی بچ کے میں نے تارک مسیح گل صاحب کو پکڑ ہی لیا اور میں اس کے ساتھ آج موجود ہوں میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ بات یہ چلتی رہی ہے پچھلے جب وزی اللہ پنجاب کے حضرت شباب شریف بنے اور کل بھی ووٹ ہونے والے ہیں تو یہ کیا سٹوری تھی کس طرح یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ایم پی اے بکنے والے ہیں بولگیں لگتی ہیں اس کے بالے میں جانیں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی دار صاحب کیا حال چاہتا ہے آپ کا چھکتا ہے آپ کو تو ہم نے آج پکڑی دی پکڑا تو نہیں ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے اگر میں گھوم ہو جاؤں گا لیکن آپ بے چکے بھائیوں چھوٹے تو آپ سے بیسے میں کبھی چھوپا نہیں تو میں اپنی قوم کا یعنی کہ ہلکا سا چھوٹا سا نمائندہ ہوں بلکر ہوں اور میں ایک وفادر اپنی قوم کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے چاہتا ہی میری قوم کا کوئی بھی فرم چاہے وہ ساجد گوری کی شکل میں ہو چاہے وہ انیت مسیح کی شکل میں ہو چاہے وہ اسیات کی شکل میں ہو یا اینی پرسن کوئی بھی خریسچن ہو یا مسیحی کوئی بھی ہوئندہ مجھے بلائے چاہے آپ نے مجھے فون کیا میں نے آپ کو صحیح لوکیشن بتائی کہ میں وہاں پہ ہوں آپ مجھے آکے میل سکتے ہیں کل بائی جولائی ہے کل نخواہ دن ہے پنجاب گورمنٹ کے لیے اسے پی ٹی آئی اور نوم لکھرے بڑے اہم دن ہے پیچھے دفعہ میں یہی ہوا کہ سنا تھا کہ ہوتل میں کیاڈ کر دیئے کہ آپ یہاں پر کیاڈ میں ہیں کیا کون ہو کیوں ملنے آ جا رہے ہو یہ کیا جا تو آپ جب میرے پاس آئے ہو آپ مجھے بتایا آپ کو کسی نے روکا سیکورٹی والوں کا فرض ہے کہ وہ آپ کو روکتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کی کون ہے کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے ماں پر بتایا کہ میں فلا فلا روم میں جانا چاہتا ہوں میرے بھائی ہیں وہاں پر ٹھائے آپ کو کوئی آنے میرے پاس ملنے ملتے وقت کوئی راستے میں پرابلم آئی ہے اگر پرابلم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیدی نہیں ہوں میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں اور یہ ضمیر کا قیدی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے وہ میں قیدی اس لیے ہوں کہ میرا محسن میرا لیڈر میاں حمزہ شہباز ہے اور میاں حمزہ شہباز جو ہے وہ میرے میرے لیڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں دو بار ایم پی ای بنا ہوں ایک بار پارلیمنی سیکٹری بنا ایک بار ایڈوائزر ٹو سی ایم بنا ہوں اور میرے اوپر ان کا کانفیڈنٹ ہے اعتماد ہے مجھے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اچھا ورکر ہوں اور اپنی مسیح قوم کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور میں اپنی پارٹی میں ایک نمائے کردار ادا کرتا ہوں اور آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھی میں چھپکے بیٹھا ہوں مجھے کسی نے قید کیا تو یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے اپنے چھوٹے بھائی ہیں میں آپ کو اوپن مل سکتا ہوں میں اپنی قوم کے کسی فرد کو بھی اوپن مل سکتا ہوں میرے لیے کوئی قید نہیں ہے مجھے میرے بچے بھی کل یہاں پر سے میں اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں مل لیتا ہوں اور میں رات کو بھی گھر سلا جاتا ہوں قیدی بندہ جو ہوتا ہے وہ جیل میں جو قید ہوتے ہیں وہ گھر میں نہیں جا ستے وہ عدالت کی اجازت کی بغیر نہیں جاتے اگر مجھے قید کیا ہو تو میرے محصر جو ہے نا میں ان کو اپنا بھی محصر نہ کہوں حمزہ صاحب کہا اگر میرے اوپر پریشر ہو کہ اپنے گھر نہیں جانا تو وہ بھی میں سچائی کے ساتھ بدا ہوں گا لیکن میرے اوپر پریشر نہ حمزہ صاحب کہنا میاں شہباز کہنا میاں نماز شرک کا نہ باجی مریم نماز کا نہ مگرے کسی لیڈر کا میرے اوپر پریشر ہے تو وہ میرے جیزس کرائیسٹ کا ہے میرے اوپر اگر کوئی روب ہے اگر میرے اوپر کوئی زور ہے اگر میرے اوپر کسی کا عمل چلتا ہے اگر میرے اوپر کسی کی طاقت جو ہے نا وہ کام دکھاتی ہے تو وہ میرے جیزس کرائیسٹ کے یا سناسے کی وہ مجھے اس بات کے لیے مجبور لگتا ہے کہ میں اپنی بائبل کی اس آیت پر پورا رہوں کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جو لوگ اپنے مسیح خدا مند کی اس بات کو بھول جاتے ہیں یہ یوٹن لینا یہ جھوٹ بولنا یہ باتیں کرنا اپنی قوم کو میں کہتا ہوں کہ میں کسی کو بھی کروسنگ کرتے ہوئے جو دیکھتا ہوں تو مجھے غص آتا ہے حضرت دیکھتے ہیں اگر بات کرتے ہیں تو پچھلے بھی سننے میں آتا تھا کہ جتنے بھی اپی ایز ہیں ان کی بولوی لگتی رہی ہیں کروڑوں میں کہ آپ کو بھی کسی نے کہا ہے کہ آپ اتنے کروڑ بھی لے لیں ہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں کبھی شورڈ نہیں ڈالتا ابھی آپ کی آنے سے پہلے بھی مجھے فون بھی آیا میرے ساتھ سے بات بھی کی گئی مجھے ابھی بندہ ملکے گیا ہے اور مجھے اس نے تیس کروڑ کی آفر کیا یہ میں حلفن قسم کہتا ہوں کہ مجھے تیس کروڑ کی آفر کیا لیکن میں نے اس کے ایک ہی بات کی ہے کہ تم نے کسی گندے انسان سے ملاقات نہیں کی تم ایک مسیح انسان کے پاس آئے ہو تم ایک کرسچن انسان کے پاس آئے ہو تم ایک جیزس کرائیسٹ کو ماننے والے کے پاس آئے ہو اور تمہیں یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی اگر کہہ دیا تو کوئی بات نہیں آپ میرے دوست ہو لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ تیس کروڑ تو کیا یہ تیس عرب کی بھی بات ہوتی تو یہ ووٹ جو میرا ووٹ ہے یہ میاں حمزہ شہباد کی پوکٹ میں ہوتا اور یہ اس ہی کے پوکٹ میں حضر جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل کا جنبراہ اہل بھی ہے کل کے جنبیشے کیا دیکھ رہے ہیں آپ میں تو یہ بیکھنا ہوں کہ میاں حمزہ شہباد جانہ ہو پرائم صاحب مزیدی اللہ ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے ووٹ کام میں یہ تو خدا کی ذات سمجھتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سینٹ کا چیئرمن بنا تو ووٹ کس کے پاس زیادہ تھے ہمارے پاس زیادہ تھے سینٹ کا چیئرمن کون بنا پیپلز پارٹی نہیں پیٹی آئی کا پیٹی آئی کا پیپلز پارٹی جو اتحادی جمعاتے تھی پیپلز پارٹی فضل ویمان گروپ ان کے لوگوں کا جو سینٹ تھا سینٹ کا چیئرمن بڑھائے گیا تھا تو بنا کون وہ سجرا نہیں تو میں یہ کہنا ہوں کہ یہ عدالت اوپر کے ہاتھ میں اوپر والے جانتے ہیں کہ کون بنے گا لیکن میرا ایمان میرا توقل میری امین میرا یقین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا لیڈر میہ حمزہ شہباز کل کی ڈیٹ میں پاکستان کے بہت بڑے صوبے پنجاب کا سی ایم بنے گا تو آپ ہماری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لئے دعا کریں کہ میں ایک سچا سچل اور وفادار مسیحی بن کے اپنے پارٹی کا اپنے ملک کا اپنی قوم کا وفادار رہوں اور میرے اوپر کوئی یہ نہ آئے کہ اس چوڑے نے یہ حرکت کیا کوئی مجھے یہ نہ کرے مجھے کہے کہ یا یہ سپکا مسیحی ہے یسو کو بہا ماننے والا ہے اس نے بری وفاداری کیا اور وفاداری میرے نس نس میں بسی ہوئی ہے اور میں وفادار ہوں اپنے ماں باپ کا وفادار ہوں اپنی قوم کا وفادار ہوں اپنے ملک کا وفادار ہوں اپنے سارے غریب عوام کا جو میرے لئے دعا کرتی ہے بہت شکریہ ایمپی دارکل صاحب آپ کا ناظرین اس طرح نے سنا کہ انہوں نے اپنے ووٹ کی قیمت نہیں لگائی انہوں نے یہی کہا کہ میں مسیح ہوں مسیح کے ماننے والا ہوں مسیح کے ساتھ چلنے والا ہوں میں نولی کا بندہ ہوں اور مرتے دن تک نولی کا ساتھ دوں گا یہ میرا ضمیر بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میں کسی سے کوئی پیسے لے دوں کیونکہ میں نولی کے ساتھ ہوں اور نولی کو ہی ووٹ پاؤں گا میرا خیال ہے کہ جس طرح ایمپی دارکل صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ میں پیسوں کی ویلیوں نہیں سمجھتا انسانیت کی ویلی سمجھتا ہوں اور میں لیڈر کو مانتا ہوں تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے مسیح قوم کے لیے کہ ایک لیڈر جو اپنے لیڈر کو ماننے والا ہے تو میرا خیال ہے گوٹ بھی اسی لیڈر کو دے گا